سر پیٹا آئے گا خبریں جو چل رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا کیا یہ رابطہ کس سطح پر ہوا اور کیا یہ ان کو انگیج کر کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیں دیکھیں مجھے کوئی اس قسم کے کوئی سپیسفک رابطے سے متعلق تو بات میرے علم میں نہیں ہے لیکن ایک رابطہ جو تھرو پارلیمنٹ ہے اور سپیکر قومی اسمبلی اسردار یا صادق صاحب کا رابطہ ہر وقت اپوزیشن سے رہتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمارا بھی رابطہ یا بات ہوتی رہتی ہے یہ رابطہ اور اس قسم کی گفتگو جو باقی جنگوں پہ ہم کرتے ہیں تو آپس میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ حالات کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تو وہ رابطہ تو خیر برقرار ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ایک پوزیٹیو گفتگو بھی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور اس کے راستے کوئی اگر پیش رفت کوئی ممکن ہو سکتی ران صاحب تین دن پہلے آپ نے تحریک انصاف کے دو تین مرکزی رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ بیان دیں گے کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے تو کیسے ان کو ملنا دیے جائے لیکن آج علی امین گنڈاپور ان سے جا کے ملے ایپ ایکس کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے دو گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی بیان انہوں نے دیا تھا تو کیا اس ملاقات کی اجازت اس وجہ سے انہیں دی گئی کہ وہ اندر سے کوئی ایسا پیغام لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس سے مفامت کی طرف بات بڑھے بھرل یہ تو انڈرسٹوڈ ہے آپ کے یعنی بعض چیزیں جو ہیں ان کی ان کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی وضاحت خود ہوتی ہیں تو یہ بات تو بالکل میرا خیال ہے کہ کہنے کے بغیر ہی جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے یا ایویڈنٹ ہے کہ یہ بات جو علی امین گھنڈاپور صاحب نے آج وہاں پہ جا کے کی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ماں سوائے عمران خان صاحب کے کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ نہ طاقت رکھتا ہے نہ حمد رکھتا ہے بلکہ کوئی مشورہ دینے کی بھی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے تو اس صورتحال میں پھر جو ہے وہ مذاکرات میں کوئی فیصلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے مذاکرات کرنے یا بات کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ انہیں اجازت لینی پڑتی ہے اور جس رابطے کی میں نے بات کی ہے وہ کیونکہ پارلیمنٹ کا راستہ ہے اور پارلیمنٹ میں وہ موجود ہیں تو اس لیے اس کی بھی انہوں نے کوئی جنرل پرمیشن جو ہے وہ لیو ہوئی ہے ورنہ تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سپیکر آفس میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکے تو یہ بڑی جو ہے نا وہ مفلوق مفلوق الحالی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بلکل کوئی سیاسی طور پر کوئی انیشیٹیو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا دوسرا ران صاحب پی ٹی آئی کے کارکنان کو علی امین صاحب نے یہ انشور کروایا تھا کہ اپکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ اٹھائیں گے آلڈو یہ احتجاز اور مطالبات اور سیاسی چیزیں جو ہیں یہ اس کا فورم تو نہیں ہے لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ اپکس کمیٹی کے سائیڈ لائنس پہ کچھ ایسی کوئی بات ہوئی ہو کچھ شورنسز کروائی گئی ہو نہیں وہ فورم ایسا نہیں ہے وہاں پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی کرے گا تو وہ شرمندہ ہوگا کیونکہ یہ آگے سے جواب یہی آئے گا کہ یہ پراپر ریلونٹ جو ہے وہ سپیس جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بات کر سکیں تو باقی ایسی میٹنگز میں سائیڈ لائن پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے تو رہاں صاحب علیمہ خان کی آج سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان نے بریسٹر گور اور علی امین کو بقاعدہ اجازت دے دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیر سکر سٹانس ہمارے سامنے رہا ہے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی اگر پی ٹی آئی نے بات چیت کرنی ہے وہ حکومت سے جا کے کریں کیا پی ٹی آئی آپ سے رابطے میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے اس بارے میں ڈی جی ایس پی آر نے بڑی واضح طور پر جو ہے وہ اپنی پولیسی بیان کر دی تھی اور وہ اسی کے اوپر کاربند ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل گورنمنٹ ان میں تو ہر وقت رابطہ رہنا چاہیے ہونا چاہیے ہم تو جب آپوزیشن میں تھے اس وقت بھی اس بات کے دائی تھے آج ہم گورنمنٹ میں ہیں آج بھی اس بات کو مناسب کہتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ان رابطوں میں جو ہے وہ یعنی کوئی پیشرفت کبھی دکھائی نہیں دیتی اور وہ ہمیشہ اسی بات پر رہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات برہائی راست جو وہ چاہتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ مذاکرات اس سے پہلے ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے یا آئندہ ہوں گے رانی صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں آپ نے گزشترافتہ یہ کہا تھا کہ احتجاج سے پہلے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے ذریعے کریک ڈاؤن ہونا ضروری ہے جتنا جلدی ہو جائے اتنا نقصان کم ہوگا اس وقت گورنٹ کی پالیسی کیا ہے کیا آپ احتجاج کی اجازت دیں گے یا کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اگر کریک ڈاؤن ہوگا تو پختون خواہ میں تو آپ کی گورنٹ نہیں ہے وہاں کیا ہوگا دیکھیں کے پی کے میں کیا کرنا ہے اس کے مطلق میرا خیال ہے کہ اگلے ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس مرتبہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کے پی کے سے کوئی اس طرح سے حملہ کی کوشش کوئی اس طرح سے چڑھائی جو ہے وہ کپٹل پہ آئے روز جو ہے یہ افورڈ نہیں کی جا سکتی باقی جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے کیونکہ کی پی کے سے اگر آئیں گے بھی تو وہی سرکاری مرازم لے کے آئیں گے اور جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جتنی تعداد سی تعداد اس سے خاصی کم ہوگی اور ان کو روکنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا پچھری مرتبہ بھی پانچ اکتوبر کو اگر وہ ڈی چاک پہنچے تھے تو وہ پھر اجازت سے ہی پہنچے تھے اب کسی کا یہ کہنا کہ جی ہم تو پہنچ گئے تھے ڈی چاک بھئی ڈی چاک آپ کو اجازت ملی تھی تو آپ پہنچے تھے اور آپ نے بھی خیر بڑا نیک بچوں مالا کام کیا اور جو جس وعدے کی اوپر آپ کو اجازت ملی تھی آپ نے وہ ڈی چاک پہنچ گئے وہ پورا کیا اور اس کے بعد مکتہ شدہ طریقہ کار کے مطابق آپ واپس چلے گئے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے پنجاب میں دیکھیں ایک ہلکے سے بیس ہزار لوگ انہوں نے لانے ہے یعنی ایک ایمینے کا ہلکہ ہوتا ہے اوپر نیچے دو ایمپی اے کے ہوتے ہیں پانچ پنچ ہزار ایمپی اے نے اور دس ہزار آدمی جو اب ایمینے نے یعنی ایک یعنی صوبائی ایک قومی ہلکے سے بیس ہزار لوگ انہوں نے لانے ہے تو جس ہلکے میں بھی یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کا آغاز کریں گے بندے لانے کے لیے تو جہاں تک تو ان کے کارکونہ وہ تو خموشی سے پہنچ جائیں یا بتا کے آجیں تو ان کو تو میرا نہیں خیال آگے روکا جانا چاہیے یا روکا جا سکتا ہے وہ خموشی سے دو دن پہلے بھی آ سکتے ہیں اس دن بھی آ سکتے ہیں لیکن پبلک اٹ لارج لیبل کے اوپر اگر موبلیزیشن یا لوگوں کو اشتہال دلانے یا لوگوں کو اس طرف راگب کرنے کی اگر کوئی کوشش ہوگی تو وہ کوشش جو ہے وہ بالکل فتنہ انار کی اور افرہ تفریح پھیلانے کے زمرے میں آئے گی اور اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں ابھی تک کسی حلقے میں بھی جو ہے وہ کوئی کام نہیں شروع ہوا موسیقی